اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان رانا محمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پیانا موڑی سلیم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں پورے ملک میں سلاب کا خطرہ ہے سلاب آیا ہوا ہے دریاؤں میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اسی طرح آج ہم موجود ہیں تری مو ہیڈ پر آج ہم آپ کو تازہ اپ ڈیٹ دیں گے تیس جولائیس کا دن ہے آج ہم تری مو ہیڈ پر موجود ہیں تو تری مو ہیڈ پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا پانی یہاں سے گزر رہا ہے جو بھارت نے پانی چھوڑا ہے وہ ابھی تک تری مو ہیڈ پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا وہ بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے دریائے چناب دریائے تری مو ہیڈ سے کتنا پانی گزر رہا ہے آج یہاں پر بارش کا سنسلہ بھی جاری ہے پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں پہاڑی علاقوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو سلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح پہاڑی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے دریائوں کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہم آپ کو مکمل اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تری مو ہیڈ کے مناظر تری مو ہیڈ پر مکمل طور پر یہ پانی سے تری مو ہیڈ فول ہو چکا ہے اس کے جتنے بھی دریں ہیں سارے کے سارے کھولے ہوئے ہیں دریں ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بارشوں کا سنسلہ جاری ہے جب پہاڑی علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو سلاب کا خطرہ بن جاتا ہے ستانی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بھارت کی طرف سے جو دریائے چناب میں پانی چھوڑا گیا تھا وہ ابھی تک دریائے تری مو ہیڈ پر نہیں پہنچا ہیڈ مرالا کے مقام سے دو لاکھ کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے ہیڈ تری مو کی اگر ہم بات کریں تو ہیڈ تری مو سے تریانوے ہزار کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ تری مو کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہیڈ تری مو کے اگر ہم تاکوں کی بات کریں تو یہاں پر تمام تاک اٹھائی ہوئے ہیں یہاں سے پانی گزر رہا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ تری مو کے یہ صورتحال ہے چار بجے یہاں پر ہم آئے ہیں تو چار بجے یہاں پر پانی کم تھا تریانویں ہزار کیوسے کا ریلا گزر رہا تھا مگر اب پانچ بج کر کچھ وقت ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھا جائے تو پانی میں اضافہ ہو رہا ہے تو جو بھارت نے ریلا چھوڑا تھا پانی کا وہ ریلا یہاں پر پہنچ چکا ہے یہاں پر پانی میں اضافہ ہو رہا ہے تو دریائے چناب کے قریبی رہنے والے جو لوگ ہیں وہ احتیاط کریں حفاظتی مقامات پر پہنچ جائے تاکے